جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بینٹ چڑھاتے ہیں اگر نہ چڑھائیں تو دریائے میں پانی نہیں آتا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارویں طریق کو ایک باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو اس کے والدین کو دے دلا کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت امدہ کپڑے پہنا کر قیمتی زیور پہنا کر بنا سوار کر اس نیل میں ڈالتے ہیں تو اس کا پانی چڑھ جاتا ہے برنا نہیں چڑھتا سپاہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت عمر بن آس فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے وہ باز رہے دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریائے خوشک پڑا رہا لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں یہاں کی بودو باش ترک کر دیں اب فاتح مصر کو خیال گزرا اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرمایا اس وقت خلیفہ مسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑا تو اس پر تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف بعد حمد و صلات کے مطلب یہ کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر ہے نا بہ اور اگر اللہ واحد و کہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روان کر دے یہ پرچہ لے کر حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل میں وہ خط ڈال دیا ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں سولہ ہاتھ پانی گہرا چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر سالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی خط کے ساتھ ہی خطے کا خطہ سر سبز ہو گیا اور دریائے پوری روانی سے بہتا رہا اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین گم ہو گئے ہیں اس وقت دن چڑھ چکا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں غالباً اللہ نے ناغ بھیجا تو بچوں کو آگے جانے سے روک دیا تاکہ مزید دور نہ نکل جائیں اور ڈھوننے میں مشکل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑھے اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پاس کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو پھر ایک کو دائیں کندے پر اور دوسرے کو بائیں کندے پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوش خبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی امدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت امدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا